ہم بکرے کا اروی گوشت بنائیں گے بکرے کا گوشت بنائیں گے اور یہ دیکھ لیں آپ بکرے کا گوشت تھا تقریب ریٹ پاؤ یادہ کلوں کے قریب ہو گئی ہے اور اس میں ہم کٹا پیاز جالیں گے اور یہ ہم نے پیاز جالا یہ بڑا پیاز تھا کافی سائز میں تو یہ میں نے ایک ڈال دیا کافی بڑا پیاز تھا یہ ہم نے ڈال دیا اور ساتھ میں ہم نے لسن ہاتا ہے کٹاوہ دو چمچ کے قریب یہ ڈالا ٹیپل سپون ٹو ٹیپل سپون یہ ہو گیا ہمارا ٹیپل سپون ہم نے آنج کب تو ٹیپل سپون ٹیپل سپون ٹیپل سپون ٹیپل سپون ٹیپل سپون ٹیپل سپون فریز کر لیا ہے اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب میں نے جب بھی کوئی کھانا بنانا ہوتا ہے یہ دو ٹوماتر مکارتی ہوں یا تین یا چار ان کو گرائند ان کا چھلکا اضار کر ان کو گرائند کر لیتی ہوں پیس بن جاتا ہے اور ڈیوز کر لیتی ہوں اس طرح سے آپ لسن ادرک کو ٹوماتر کو ایون پیاس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے تک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ہم نے چاروں چیزیں ڈالی ہیں اب ہم مسالے ڈالیں گے ہم نے اس پر تقریبا ڈیڑھ چمچ کے قریب ہم اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے ہمارے پاس عربی ہے کلو ساف ہوئی اس کو ہم نے ساف کر کے چھلکے کاٹ لیا یہ ساتھ پہ ہندی ڈالیں گے دو چمچ اس میں ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے سوکا دھنیا آدھا ٹی سپون ڈالیں گے گرم مسالہ اور تھوڑا سنمک ڈالیں گے نمک زیادہ نہیں ڈالیں گے اربی میں کیونکہ ہم نمک لگا کر رکھتے ہیں تو وہ اس میں جب سالن بن کے چیار ہوتا ہے تو اس میں نمک ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اس پر ڈالیں گے پانی اس میں ہم نے تمام چیزیں ڈال دی ہیں پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ہمارا عربی کے لیے بھی گوش بند ہونا اور کوکر عربی کے لیے بھی بند ہونا تو میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ نگوش کر جائے گا میرے خیال سے کافی پانی ایک گلاس کے قریب ہم نے اس میں بانی ڈالا تک کہ بانی اس میں ہم نے سوہ گلاس پانی ڈالا جو ہم نے ٹوماتو کا پیس ڈالاش میں بھی پانی تھا تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے تقریباً سوہ گلاس کے قریب پانی ڈالا اب ہم کوکر کو بند کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد کھولیں گے یہ کوکر ہم نے بند کر دیا اور یہ ہم نے عربی میں نمک لگا دیا اور اچھ تک سلکات اس کو لٹ کر لگا لیں اور تھوڑا سا لگا لیں گے اور اس کو رکھ دیں کہ جب تک گوش تیار ہوگا ہمارا گلے کا بھجیا ہوگا تک یہ اس کو واش کر بھجیا گوش میں ڈالیں کہ کوکر بن کریں یہ ہماری گوش دیکھیں گل گیا ابھی ہم اس پر ڈال رہے ہیں آئل تقریبا ڈیڑھ کپ آئل ہم اس میں ڈال لیں گے ایک کپ اس سے ڈیڑھ کپ کے درمیان اس کو ہم مزید تھوڑا سا آئل ڈال ہم فرائی کریں گے اور ابھی ہم نے کورما مسالہ بھی ڈال لائے ہم مسالہ یا کورما مسالہ جو بھی ہے ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈیڑھ چند مجھ اس میں ڈال لائے کیونکہ ایک کلور بھی ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے تو اس میں مسالہ اچھا ہی ہونا چاہیے ہری مرچے گھ ڈال یں گے تھوڑے دی فرائی ہونے دیں گے چھل لس رس طرم یعنی رکھیں گے اور یہ ہم نے عربی بھی دھو کے رکھی ہوئی ہے ابھی ہم ہری مرچے ڈال دھو مرچے ابھی ہم اس میں تین سے چار یہ کٹ ہری مرچے ڈال رہے ہیں اور ہم اس کو مزید بھون گے اچھی طرح یہ جب بھون جائے گا مسالہ تو عربی ڈال لیں گے اور ساتھ پانی ڈال پر کو کر دیں گے تو کو کر کو دس سے منٹ کی بھزید ہمارا مزیدار عربی ہو چیار ہو جائے گا ساتھ ہو ساتھ ہم مکس کر رہے ہیں اور اس کو بھونے گے ایک منٹ دھنے کے پاس پانی آئد کر جائیں ساتھ پانی پانی کو نہیں ہو جاتا کیونکہ پھر ہو ایک تھاک ایڈ کریں گی کیونکہ ہم نے بارہ منٹ کوکر کو بند رکھنا ہے اور ساڑا سو لگا سالہ اتاریں گے ہم نے کوکر کو بند کرنا ہے دس سے بارہ منٹ اروی گلنے کے لیے تو بہت اچھا سا جب ہم دس بارہ منٹ بات کوکر کو کھولیں گے تو مزیتہ اروی گوش تھیار ہوگا کٹی ہوئی ہری دنیا سے گانشنگ کر دیں گے وہ تھوڑا سا گرہ مسالہ چھڑکتے ہیں ہمارا اروی گوشت کا سارا انتیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اروی بھی کل گئی ہے تھوڑی دیرہ ہم اس کو دنیا بھی میں نے گانش کر کے ڈالی تھوڑی دیرہ ہم اس کو ڈھکن لگا کے تو دم دیں گے تھلکی آنچ پہ اور بس پھر گا اس کو تھوڑی سی مزید گانشنگ کر کے سرپ آؤٹ کر دیں گے